بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض زوجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو وفاقی در حکومت اسلام آباز سے انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ بلا شبہ حق اور سچ سامنے آ کر رہتا ہے اور جھوٹ چاہے سو پردوں میں چھپا ہو بے نکاب ہو کر رہتا ہے پروڈرام تو تھا نواز شیف کی بارویں بار ری لانچنگ کا اور وہ بھی نامنہاد چھٹی آٹھ مئی یوم تکبیر کے دن مگر کیا کیا جائے کہ نواز شیف نے خود پر ہی خود کو شملہ کر دیا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ پاکستانی عدلیہ عمران خان مخالف پاکستانی عدلیہ اور عمران خان مخالف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایکسپوز کر دیا شرمناک ویڈیو لیک نواز شیف کی جس نے واضح کر دیا کہ پاکستانی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان کی مرضی کے ساتھ نواز شیف کیا کچھ کرتے رہے اور ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب نواز شیف کو عمران خان کے مقابلے میں ایک بار پھر ری لانچ کرنے کی کوشش کی جاری تھی نواز شیف کی اس شرمناک ویڈیو لیک ہونے والی شرمناک ویڈیو نے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ہاں تھر تھلی مچا دی ہے تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے دو پوائنٹ تھے آج اٹھائیس مئی کے موقع پر ایک بار پھر نواز شیف کو جار پھونچ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ جناب نواز شیف دوبارہ صدر منتخب ہو گئے ہیں جناب نون لیک کے سامنے ان کے خاجہ آصف اور خاجہ ساد رفیق جیسے ستارے بھی بیٹھے ہوئے تھے ستارے نے کیوں کہہ رہا ہوں آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہاں پر بڑی ایک اپنی طرف سے خوفناک تقریر کروائی گی نواز شیف دو نکتے تھے بار بار میں نے بنی گالا کی سڑک بنائی میں نے بم دھماکے کرائے اور وہی وہی وہ کہتے ہیں نمبول لندل پلین این امران خان گیا اور جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا تمام تر چیزیں مکمل طور پر آپ کے سامنے اشکار یہ جو شرمناک ویڈیو آئی ہے نواز شیف کی یہ صاف بتا دے گی کہ کس طرح سے پاکستانی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو بی ایم ڈبلی اور پلاتوں کے توفے اور کیا کچھ اور نواز شیف نے آج خود ہی سب کچھ کھول کر پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دیا نواز شیف صاحب نے فرمایا وہ کہتے ہیں جناب کہ دوہزار اٹھارہ میں میری حکومت ساکب نصار نے گرا دی اور جناب امران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی اور اس قسم کی چیزیں اور لندن پلان میرے خلاب بن گیا نواز شیف صاحب سے پہلا سوال بنتا ہے پہلا سوال اگر وہ اس کا جواب دے سکیں پہلا سوال یہ ہے کہ امران خان نے سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اپنی انیس سو چھانوے کے اندر اور امران خان اقتدار کے اندر آئے دوہزار اٹھارہ میں نواز شیف نے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی انیس سو ترانوے کے اندر اور اقتدار میں آگے موصوب انیس سو بیاسی میں یعنی گیارہ سال پہلے ہی جہاں مریم نواز کے بھی اپنے ریکارڈ موجود ہیں میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا یہ نواز شیف اور شریف خاندان شاید ایسا ہی ہے اسی طرح سے بغیر کسی سیاسی جماعت اور بغیر کسی قیادت کے نواز شیف صاحب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا ثابت ہوا وہی تھے نواز شیف صاحب کے اصل باپ جی ہاں میں ان کے اصل سیاسی باپوں کی بات کرنا ہوں یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی سیاسی باپ بھی ایک نہیں چار چار جنرل جلانی کا ذکر کریں جنرل قیوم کا ذکر کریں جنرل حمید گل کا ذکر کریں یا جنرل زیاؤلک کا ذکر کریں کس کس کا ذکر کریں اور یہ الزام لگا رہے ہیں جناب عمران خان کے اوپر دوسری مرتبہ محصوب صاحب نے فرمایا کہ مجھے کہا گیا جی کہ دھرنے کے دوران ہیں کہ آپ استفاہ دے دیں میں نے کہا میرا نام نواز شیف ہے میں استفاہ نہیں دیتا نوروں کا نورا لیڈر نورا شریف ایک بار پھر پاکستانی عوام کے ساتھ ہاتھ کر گیا سفید جھوٹ بول رہا تھا تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے یہ کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں اخبارات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جولائی انیس سو ترانوے کے اندر جی ہاں جولائی انیس سو ترانوے میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ سے کام کر استفاہ دے دیا تھا مگر سامنے بیٹھے خاجہ آصف خاجہ سعدوی کی یاداش کمزور ہے انہیں شاید یاد نہیں کہ ان کے سامنے بیٹھ کر نواز شیف کہہ رہا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی استفاہ نہیں دیا اور موصوب استفاہ دے چکے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے نو مئی کر دیا موصوب فرماتے ہیں ہم نو مئی والے نہیں ہیں ہم اٹھائیس مئی والے ہیں نہیں جناب آپ اٹھائیس مئی والے نہیں ہیں آپ اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے والے نہیں ہیں آپ جناب اٹھائیس نومبر انیس سو ستانوے والے ہیں پاکستان نہیں پوری دنیا کی تاریخ میں سپریم کورٹ پر اسلحہ و ڈنڈے لے کر چڑھائی کی کوڈ روم میں گھس کر چیف جسٹس پر قاتلانہ حملہ کیا وڈے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صافی تو تم نے خرید رکھے ہیں مگر مزدور صافی تمہیں ننگا کرتا رہے گا تمہارا چہرہ پاکستانی قوم کے سامنے رکھتا رہے گا دیکھئے ذرا غور سے سنیے دیکھئے اٹھائیس نمبر انسو ستانوے کو سپریم کوٹہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کوڈ روم نمبر ایک میں چیف جسٹس سداد علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا صحافی آج بھی الحمدللہ مکمل طور پر صحت مند اور حیات ہیں اس دور کے فخر ریمان صاحب جنہوں نے کوڈ روم نمبر ایک کے اندر آ کر نعرہ لگایا تھا کہ میل آرڈ وہ پہنچ گئے ہیں وہ بتانے کے لیے تیار ہیں آج بھی وہ میل آرڈ وہ پہنچ گئے ہیں میرا اگر وہ وی لاک سننے تو یقینی طور پر وہ ٹویٹ کر کے بھی بتائیں گے سینئر صحافی پخور نمان صاحب کہ کیا کیا تھا یہ سنیے ذرا دیکھئے کا ذرا آگے چل کر ہو کیا رہا ہے یہ چک کریجئے سپریم کورٹ کے گیڈ کے اوپر چڑھ رہے ہیں یہ اور سامنے فورسز کھڑی ہوئی انہیں دیکھ رہی ہیں یہ ہے اس سیاسی جماعت نون لیگ کی حالت چک کریں ذرا یہ ڈنڈے سوٹے جیاں لے کر چڑھائی کی اور کہتے ہیں جناب ہم 28 مئی والے ہیں بھائی تم 28 نومبر والے ہو یہ چک کریں ذرا وہ دیکھیں ذرا لوگ کہاں کہاں چڑھے ہوئے ہیں کہاں کہاں چڑھے ہوئے ہیں ذرا چک کیجئے لوگ کہاں کہاں چڑھے ہوئے ہیں کیا ایسا دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہے عدالتی سیاسی تاریخ میں کبھی ہوا ہے کہ اس طرح سے ایک سیاسی جماعت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملہ کر دے میاں صاحب آپ نے وڈے ہنکر ویلے کارم نگار ملازم صافی خرید رکھے ہیں لیکن الحمدللہ یہ مزدور صافی اس قسم کی تمام تر چیزیں پاکستانی قوم کے سامنے رکھے گا آگے چل کر ابھی دیکھئے بڑی زبردست فوٹیج آئے یہ اے پی کی آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے جناب سامنے خاموش تماشائی جیسے پوری طرح سے اجازت ہو اور پھر دیکھئے کس طرح یہ چیک کریں یہ کورٹ روم نمبر ایک ہے یہاں سے پھر وہ اندر جاتے ہیں جی وہ جنٹلمن تھے فغرر احمان صاحب انہوں نے اندر داخل کو بتایا کہ وہ آگے ہیں چیک کریں یہ سپریم کورٹ آف پھر اسی پی ڈی ایم حکومت نے گزشتہ برس کیا کیا تھا وہ بھی آپ کو اندازہ چیک کریں دیکھیں وہ آنسو گیس یہ دیکھئے یہ سپریم کورٹ کا حیاتہ ہے یہ دیکھیں سپریم کورٹ کے دروازوں کے اوپر دروازے تک توڑ دیئے دیکھئے دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ نہیں جناب ہم نو میئی والے نہیں ہیں نہیں جناب ہم تو آٹھ میئی والے ہیں معاملہ جہاں رکھتا نہیں ہے معاملہ جہاں رکھتا نہیں ہے آپ کے سامنے کچھ مزید چیزیں بھی رکھیں گے موصوف کیا کچھ کہتے رہے موصوف یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان نے فلان کر دیا اور حمود الرحمان کا ذکر کیا اور جناب شیخ مجیور الرحمان کا ذکر کیا یہ کون صاحب ہیں ذرا غور سے سنیے یہ شرمناک ویڈیو نواز شیف کی آپ کو کیا بتا رہی ہے غور سے سنیے ذرا جی سنیے ذرا بات کر چکا ہوں اس پاکستان کو تباہ کر دیا اس پاکستان کو لو نحال کر دیا پاکستان کو نواز شریف ہاتھ پاکستان تم ٹھیک کرو خراب کریں یہ فوج کے جرنل اور ٹھیک کریں نواز شریف ہاتھ میں اس بات میں کنونس ٹھوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو تیس پروسس ہے اس کو لگ لگ دیکھیں میں ڈی اچے کے خلاف ہوں میں سمجھتا ہوں گے فوج کو پلوٹ نہیں بانٹنے چاہیے سکسٹی فائیڈ میں فیک وکٹری یہ سخس وزیرہ دفاع ہے پاکستان کا یہ کہہ رہا ہے کہ پینسٹ کہ جب پاکستان کی فوج نے ازاد کے کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے اور آج جو ازاد کشمیر آپ کے فاکتا ہے انہوں نے ازاد کروایا تھا ہم نے پیشلی اٹھاون سال پر دفاعی بجٹ پر خرچ کی ہے ارداستان کیا ہے اٹھالیس پینسٹھ اکاتر چوراسی اگمیناگر میں دو ہی ارداد کے مشین جو ہے وزیرہ دفاع ہے یہ شخص اور ان پانچ جنگ جنگوں کی انکاری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سلس رسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جو چاہے گا لیکن آج جی یہ پوری پوری انڈیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلن کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں کام سے کام کی ہٹیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اغتار لیا ہے اور ابھی مندل کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرمیر سلس صاحب نے خانے سے انکار چاہ دی اور چیف اگر آدمی صاحب تشریف لائے بیر کاپ رہے تھے پسینے ناکھے پہ تھے جس فوج کو ہمارا ہے جو فوج کو ہلی کاؤٹر لے کے دیئے ہیں جو فوج کو ہمیں ہماری زہاد لے کے دیئے ہیں جو توپیر اور دنوں کے لے کے دیئے ہیں جب باش پائی صاحب نے اس بات کا دنہ کیا جناب دیکھے ایک طرف تو différent ہو رہا ہے اور دوسری طرف وہ کارگل کا وہ میرے پیٹ پر چھوڑا گھوپا گیا اور اور میں نے کہا میں نے کہا بلکل باش پائی صاحب ٹھیک کہتے ہیں باش پائی صاحب ٹھیک آپ بھی رب کہتے ہیں باش پائی صاحب ٹھیک کرتے ہیں لیکن ایک بات سمجھئے یہ تمام کے تمام فرنڈلی فائر کیوں ثابت ہوتے ہیں کیا ہے نو مئی نو مئی نو مئی اس سے بڑا نو مئی ہو سکتا ہے دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں عدلیہ کے ساتھ کیا کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا سپریم کورٹہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا آج شیف جیسے صاحب اور موجودہ جو جناب بڑے جج سہیوان نواز شیف کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور عمران خان کے بکس کا شکار ہیں اور یہ دیکھئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور آج کہتے ہیں جناب نو مئی کر دیا اور فلان کر دیا لیکن یہ شخص پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی عدلیہ کا فیورٹ ترین کیوں رہا ہے ہمیشہ سے یہ شخص نواز شیف انیس سو بیاسیز لے کے آج تک پاکستانی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا فیورٹ کیوں ہے فیصلہ کرنے کے لیے کچھ تاریخی حقائق کا آپ کے سامنے ہم رکھیں گے سینئر صافی مجاید حسین صاحب کی کتاب بدانوانی کی حکمرانی یہ اقتباس ذرا غور سے سنیے اور اپنے پاس نوٹ کر لیجئے نواز شیف نے جس سیاسی ماحول میں پروش پائی یہ مکمل طور پر بدانوانی اور بند انتظامی کا ماحول تھا اس لیے نواز شیف کے ذہن میں یہ تصور مضبوط ہوتا گیا کہ ہر شخص خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو بلاخر اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ضروری ہے جیسے انہوں نے زیاؤ لاکھ کے مہیا کردہ پیسے سے ارکان اسمبلی اور ان کی وفاداریاں خریدیں اسی طرح انہوں نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ بیوروکریسی فوج اور حتیٰ کے عدلیہ میں اپنے فائدے کے لوگ تلاش کر لیے میں نہیں کہہ رہا بلائیں کوٹ افلا کے اندر یہ کتاب کہہ رہی ہے اور جناب نواز شیف نے اچھے عدوں پر تقرید تبادل ترقی اور بھرتی سے لے کر نقد رکوم تحائف اور پلاتوں تک کا لالچ اپنے پاس رکھتے اور بوقت ضرورت اور بوقت ضرورت وہ امیدواروں کی اہلیت کے مطابق اس کو مناسب توفہ فرام کرتے اور عمر بھر کے لیے اپنے حلقہ اثر میں شامل کر لیتے اس کی خوفناک مثال قابل اترام عدلیہ کے بعض ارکان کو میاں نواز شیف کی طرف سے قیمتی پلاتوں کی الارٹ مٹ تھی میاں نواز شیف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نصیم حسن شاہ کو کراچی کے علاقے گلستان جہور میں چھے سو گز کا پلات الارٹ کیا نصیم حسن شاہ نے فوری طور پر اس پلات کو فروخت کر دیا لیکن یہ توفہ پوشیدہ نہیں رہ سکا اور ذرائع بلاک کے سامنے نصیم حسن لا جواب ہو گئے جب نواز شیف کی حکومت سپریم کورٹ کی طرف سے بحال کی گئی تو بڑی احسانی کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بینظیر بھٹو نے عدلیہ کے اس فیصلے کو چمک کا نتیجہ قرار دے دیا اگر اس سے پہلے میاں نواز شیف قابل اترام عدلیہ کے وقار کی دھجیاں نہ اڑا چکے ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ بینظیر بھٹو رشوت کا اتنا خوفناک الزام عدلیہ پرائید کرتی ہیں بی ایم ڈبلیو کے رشوت اس وقت کے حاضر سرویس چیف جسٹس کو کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے نواز شیف نے بعد میں نصیم حسن شاہ کو کرکٹ بورڈ کا سربراہ بھی بنا دیا تھا پلاتوں کی تقسیم کے دوران نواز شیف نے اپنا سب سے پہلا حدف لاہور آئی کورٹ کے جج سائبان کو بنایا اور دس قابل اترام ججوں میں ال ڈی اے کے پلات بانٹ دیئے نواز شیف سے پلات حاصل کرنے والوں میں جو فاضل جج سائبان شامل تھے ان کے نام کچھ یوں ہیں جسٹس محبوب احمد جسٹس خزر حیات جسٹس اجاز ناصر جسٹس چودری فضل کریم جسٹس راجہ افرہ سیاب خان جسٹس راشد عزیز جسٹس خالد پال خاجہ جسٹس امیر ملک جسٹس احسان اللہ چودری اور جسٹس محمد اسلام معاملہ یہاں رکے گا نہیں اب آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب لے کر بڑھ رہا ہوں اور بے نیام تلواریں سابق آرمی چیف آصف نواز صاحب کے بھائی شجاہ نواز صاحب کی کتاب جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اس کے اندر پاک فوج کے جنرل ہیڈکوارٹر اور امریکہ کے مائرین سے تفصیلی گفتگو کے بعد یہ سارا نچوڑ ہے میں نہیں کہہ رہا یعنی جی ایس کیو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ کتاب اپروو کر رکھی ہے اور جناب اس کے صفحہ نمبر دو سو اور چھپن کے اوپر دو سو ستاون کے اوپر بلکہ معاف کیجئے اس کے صفحہ نمبر دو سو اکسٹھ کے اوپر ایک بار شریف خاندان کے سروراج یعنی ان کے والد اببا جی نے ایک نجی تقریب منقت کی جس میں دونوں بھائیوں نواز شیف اور شہباز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنرل آصف نواز سے پنجابی میں کہا یہ دونوں تمہارے چھوٹے بھائی ہیں اگر یہ کچھ گڑ بڑ کریں تو مجھے بتانا میں انہیں ٹھیک کر دوں گا ناشتہ کی میز جو اس موقع کے لیے ترتیب دی گئی تھی جنرل نواز زیادہ تر خموش رہے اس طرح دونوں میں ہم مانگی اور بتقلفی پیدا نہ ہو سکی شریف نے دوسرے جرنیلوں کو خوش کرنا شروع کر دیا پتا چلا کہ لاہور کے کور کمانڈر کے بھائی کو انہوں نے ایک کو بی ایم ڈبلیو گاڑیاں توفے میں پیش کی ایک بار شہباز شریف آرمی چیف جنرل آصف نواز کے پاس آئے اور انہیں بی ایم ڈبلیو گاڑی کی چابیاں پیش کرتے وقت کہنے لگے کہ یہ ابا جی نے آپ کو توفہ بھیجا ہے جنرل نواز نے شکریہ کے ساتھ توفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ایک بار پھر وزیعظم شریف نے خود ایک بی ایم ڈبلیو کی کاری گاڑی کی چابی جنرل نواز کو پیش کی جو جنرل آصف نواز نے کہتے ہیں واپس کر دی شکریہ سر میں اسی میں خوش ہوں جو میرے پاس ہے فوجی جنرلوں کو آرمی چیف کو بی ایم ڈبلیو کی گاڑیاں رشوت میں آپ دیتے رہے ججوں کو چیف جسر پاکستان کو رشوت میں قیمتی پلاٹ آپ دیتے رہے انی سو بیاسی میں بغیر کسی سیاسی جماعت اور بغیر کسی سیاسی تحریک کسی خدمت کسی قیادت کے بغیر آپ کو اقتدار میں لایا گیا اور آپ عمران خان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں عمران خان کے نہ موتے نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا شرم آنی چاہیے آپ کو نواز شیف تمہیں اور تمہارے جو تمہیں جو لوگ ووٹ کرتے ہیں نا انہیں بھی شرم آنی چاہیے ان کے ساتھ ہماری امدردی ہے لیکن انہیں شرم آنی چاہیے کہ انہیں ان حقائق کا پتا نہیں ہے کہ یہ شخص نواز شیف مسلسل پچاس پرسوں سے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے یا تو انہیں پتا نہیں ہے یا پھر وہ بے شرمی میں اس شخص نواز شیف سے بھی کہیں آگے ہیں تاریخی اقائق آپ کے سامنے رکھیں ہیں جہاں بھی چیلنج کرنا ہے کیجئے کتابیں لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال لکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نگے بان